ہلو پرینٹ ہائے میں سنیل کھجوریا آج اتنے چینل کے مادم سے آج آپ کو کولو کے بارے میں جو گناہ کولو تھا اس کے بارے میں بتایا ہوں جتنے بھی بیور میرے جو پرانے ہیں ان سے نبیدن ہیں ویڈیو کو پوری دیکھیں اور ویڈیو کے اندر کچھ نہ کچھ اگر کوئی گلتی رہ جاتی ہے تو اس کو کمنٹس کر کے مجھے بتا سکتے ہیں یا آپ کو کونسی بات اچھی لگتی ہے یہ بھی کمنٹس کر کے آپ میرے کو بتا سکتے ہیں اچھائی اور برائی کے لیے دونوں کے لیے کمنٹس کی آبشکتہ ہوتی ہیں تو ویڈیو کو میں شٹارٹ کرتا ہوں ویڈیو میں یہ میں کریشر آپ کو دیکھا رہا ہوں سترہ بھائی سترہ کا جب کریشر ہے اور یہ کریشر بہت اچھا کریشر ہوتا ہے یہ اپنا دس ایچ پی کی موٹر سے چلتا ہے اور کم لاغت میں اسے لگائے جا سکتا ہے کم لاغت مطلب اپن کو اگر اس کو لینا ہے تو دو لاکھ کے اندر ہی یہ کولو آ جائے گا اگر آپ کو قرائے سے کہیں چلانا ہے تو ہمارے چھتر میں آپ آ جائیے یہیں اسے قرائے سے لیجئے پورا سیٹ ہم قرائے پہ دیتے ہیں اور وہ یہیں آپ چلائیے اگر کئی لوگ ویکتی کہتے ہیں کہ ہم کو اگر کوئی ویکتی کہتا ہے ہم کو باہر وہیں لے جانا ہے تو یہاں سے ہم لوگ اسمب رہتا ہے باہر نہیں دے سکتے کیونکہ وہاں کونسا پارٹس خراب ہو جائے تو وہاں ہمارا آدمی آپ کو بدل نہیں پائے گا اور بدل کے بھی آئے گا تو بھی اس میں بہت ساری کمیاں رہ جائیں اس لئے ہمارے چھتر میں یہاں نہ پڑے گا جو ریجنیبل دام ہوگا اسی دام میں آپ کو رہ جانا پڑے گا یہ سترہ بھائی سترہ کا جو کولو ہے آپ کے سامنے چلنا ہے دیکھیں اس سینٹر ساپٹ لگی ہوئی ہے جس پہ دو بڑی بڑی پولی چل رہی ہیں اور ایک چھوٹی پولی کبھر پولی کے مادیم سے کولو چل رہا ہے اور یہاں دو کڑائیاں ہیں جو دو ہودی بنا رکھی ہیں ان دونوں ہودی کو ٹائم ٹو ٹائم بارہ گھنٹے میں دھو دیا جاتا ہے اور دھونے کے بعد پھر اس کو سٹارٹ کر دیا جاتا ہے ہمیشہ بارہ گھنٹے تک اس کا رس ایک ہی کڑائی اس میں لے سکتے ہیں اور دوسری والی جو ہوتی ہے اس کو دو کے ساپ رکھتے ہیں اگر اس کا رس تھوڑا سا خراب ہو جاتا ہے تو ہم دوسری والا اس کا یوچ کرنے لگتے ہیں اس لئے دو یہ پانی والی وہ بنای جاتی ہیں جساں پانی بھگتے ہیں وہ بنای جاتی ہیں اور یہ ایک گھنٹے میں کم سے کم جاتا نہیں تو سات سے آٹھ کنٹل نو کنٹل گھنے کو کھا جاتا ہے یہاں دیکھیں چاک بھی دکھا رہا ہے کڑائی بھی دکھا رہے ہیں اور کڑائی میں یہاں گڑ پک رہا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ لیور یہاں لگی ہوئی ہے پوری جہاں سے کام کر رہی ہے لیور یہاں انجین اور موٹر کے اوپر تھوڑا سا شائع بنا کے رکھیں کیونکہ مارچ کے بعد جو ہیٹ گرمی پڑ دی ہے پروری کے بعد اس سے انجین تو گرم ہوتا ہے ساتھ ساتھ اوپر سے جو ٹیمپریچر وہ بھی بڑھ جاتا ہے جسے یہاں چھائے ضروری کریں موٹر کے اوپر اور انجین کے اوپر ہمیتہ تھنڈا رہے تو بہت دیر میں گرم ہوتے ہیں اور گرم نہیں ہوتے جسے ہم کو اگر موٹر اور انجین کوئی بھی چی گرم ہو جائے گی تو ایٹی ٹائم بند کرنا پڑے گا اور بند کریں گے تو یہ سارا پروسس روک جائے گی یہ چاک ہے دیکھیں چاک کے اوپر سے گرم کبھی پورا نہیں اٹھاتے گرم پڑا تب ہی اٹھاتے ہیں تب ان کو پورا ہمیں اس کے لئے بند کرنا ہے کام اس کے بعد ہم نہیں چلے گا تب ہی یہ چاک پہ سے پورا گرم اٹھاتے ہیں انتہا اس چاک